موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان ایمی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز ناظرین آج ایک رپورٹ ہمارے پاس آئی ہے اس رپورٹ پر ہم بات کریں گے جس طرح ہمارا ایمان ہے بینگ مسلمان کے جب انسان کی عزت کی افاظت اللہ کرتا ہے تو پھر دنیاوی لوگوں کی باتیں یا دنیاوی جو یہ نیگٹیوٹی جو پھیلانے والے لوگ ہیں یہ پھر عزت خراب نہیں کر سکتے چونکہ عزت کی افاظت کا ذمہ تو اللہ تعالی نے خود اپنے آتھوں میں رکھا ہے دکٹر نصیم شہزاد پاکستانی نزاد سنگا پوری شہری ہیں ایک اوپر ہم نے دو تین وڈیوز کی ہیں ایسے پاکستانیوں پر ہماری پوری قوم کو فخر ہوتا ہے جب وہ دیارے غیر میں جا کر اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں جیسے بھی وہ نیشنلٹی کی بھی لے لے انسان لیکن جہاں مدر بھومی جس کو ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ تو انسان کی محبتیں جڑی رہتی ہیں تو برحال ڈکٹر نصیم شہزاد کے اوپر کراچی میں جو انہوں نے اپنا پروجیکٹ شروع کیا تھا تو اس کے مطلق بڑی نیگٹیو باتیں کی گئیں کہ اتنے پیسے لے کے وہ یہاں سے بھاگ گئے سنگاپور چلے گئے غیر قرونی طریقے سے ڈکٹر شہزاد نصیم صاحب مختلف میڈیا فورم اور مختلف سوشل میڈیا فورم ان کے اپنے پیجز پر بھی انہوں نے بارہا یہ بتایا کہ اتنا بڑا پروجیکٹ اگر بن چکا ہے تقریبا کوئی میڈیا والا جا کر اس کی چھان بین کرے دیکھے تو بہت سارے فلیٹس وہاں پر تعمیر ہو چکے ہیں تیار ہیں جن لوگوں نے پیسے دیئے ہیں بقول ان کے کہ تین بلین پاکستانی جو روپیہ آیا تھا ہمارے پاس تو اس میں تقریبا یہ سمجھے لے کے اگر یہ لوگ باتیں یہ بنا رہے ہیں کہ یہ تین ملین لے کر ہی سنگاپور بھاگ گئے تو پھر یہ اتنا بڑا پروجیکٹ کس طرح کھڑا ہو گیا وہ پیسے کہاں سے لگے تو خیر انہوں نے رضا کرانا طور پر بھی کہا کہ میرے اکاؤنٹس کی تفصیل ساری دیکھ لیں بینکوں سے معلومات کر لیں خیر پاکستانی ایک قانون ہے جدر وہ چل پڑتے ہیں پھر ادارے اپنی نئی سے نئی باتیں جو ان کے پاکستان میں پارٹنر تھے یا جو یہ پروجیکٹ بنا رہے تھے تو انہوں نے بڑے گھنونے طریقے سے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی مختلف میڈیا فورم پر بھی بگ گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سرکھرو کیا ہے ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس پہلے وہ رپورٹ آپ دیکھیں اس کا کریڈٹ بھی ڈکٹر نسیم شہزاد صاحب کو جاتا ہے اس رپورٹ کو آپ دیکھیں اور پھر آپ کی خدمت میں ایک بار ہم پھر حاضر ہوتے ہیں کریک مرینہ کے مالک نے کمپنی اور خود پر لگائے الزامات بے بنیاد قرار دے دیئے آج کا اخبار اہم خبریں 22 ستمبر 2023 کراچی افضل ندیم ڈوکر کراچی کے ساحلی پٹی پر رہائشی منصوبے کریک مرینہ تعمیر کرنے والی سنگا پوری کمپنی مائن ہارٹ کے مالک پاکستانی نسات سنگا پوری شہری ڈاکٹر نسیم شہزاد نے اپنے اور اپنی کبنی کے خلاف الزامات کے خلاف پہلی دفعہ لابکشائی کی ہے حکومت پاکستان سے تمگا امتیاز اور حلال پاکستان کے حامل نسیم شہزاد نے تمام اپنے خلاف مقدمے کو بے بنیاد الزامات کو جھوٹ اور سابق پارٹنر کی جانب سے پورے منصوبے کے ہتیانے کی کوشش قرار دیا ہے اور کہا کہ اس کے لیے اثر و سو کا ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے ڈاکٹر نسیم شہزاد نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ پارٹنر نے ان کے خلاف جھوٹی اور بے بنیاد میڈیا مہم شروع کر رکھی ہے جنگ سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر نسیم شہزاد نے کہا کہ ان پر دھائیسو فلیٹوں کی مد میں عوام سے 29 ارب روپے وصول کرنے اور اس رقم کو غیر قانونی طریقے سے پاکستان سے باہر منتقل کرنے کا جھوٹا الزام آئیت کیا گیا ہے نسیم شہزاد نے بتایا کہ اس تمام معاملے کی غیر ملکی آڈٹ کمپنی نے ریپورٹ تیار کی اور بینکوں کا ریکارڈ موجود ہے جس کے مطابق کریک مرینہ منصوبے میں عوام سے صرف 3.8 ارب روپے وصول ہوئے ہیں اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ کریک مرینہ منصوبے پر کمپنی اب تک 9 ارب روپے سے زائد خرچ کر چکی ہے جس کا پورے معاملے میں کہیں ذکر نہیں کیا جا رہا ہے ڈاکٹر نسیم شہزاد نے کہا ہے کہ آج تک کسی میڈیا نے ان کے تیار کیے گئے بتیس منزلہ تیار تین ٹاور نہیں دکھائے جس میں ڈھائی سو نہیں بلکہ تین سو سزائد فلیٹ تیار حالت میں موجود ہیں انہوں نے آفر دی ہے کہ اگر انہیں کام کرنے دیا جائے تو چند ماہ میں منصوبہ مکمل کر کے خریداروں کے حوالے کر سکتے ہیں ایک سوال کے جواب میں نسیم شہزاد نے کہا کہ پچھلے کا ان سال سے ہماری کمپنی کے سابق پارٹنر کی امام پر ادارہ انہیں کام کرنے نہیں دے رہا تین سال قبل ان کے خلاف نیب میں انکواری شروع کرائے گئی اور نیب نے پوری انکواری کے بعد انہیں نہ صرف کلین چٹ دی بلکہ ہمارے شفافت رکھے کار پر خصوصی شیلڈ بھی تھی لیکن ہمارے مخالف سابق پارٹنر نے انہی الزامات پر ایف آئی اے میں جھوٹا کیس درج کرائیا تین ارب کی وصول گیگی رقم کو انتیس ارب روپے درج کرائیا ان کے عام رازمین کو ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا اور ان کی عالمی شہرت اور ساہ کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹی میڈیا کمپین شروع کرائی ڈاکٹر نسیم شہزاد نے کہا کہ وہ سنگہ پوری شہری ہونے کے باوجود پاکستان سے دل اور جان سے محبت کرتے ہیں اور جو خدمات انہوں نے پاکستان کے لیے ادا کی ہیں ان کی بنیاد پر ہی حکومت پاکستان نے انہیں ہلال امتیاز اور ہلال پاکستان سے نوازا ڈاکٹر نسیم شہزاد نے کہا ان کی کمپنی دنیا کے پچپن ملک میں اعلیٰ ترین میار کے منصوبے مکمل کر رہی ہے دوبائی سنگہ پور چین ملیشیا انڈونیشیا اور سعودی عرب سمیت بھارت میں اہم ترین تعمیراتی منصوبے ان کی کمپنی کو دیا جا رہے ہیں تو پھر ہم پاکستان میں کیوں اتنا اہم منصوبہ نامکمل چھوڑیں گے انہوں نے کہا وہ اب اپنے چھ ارب روپے کمپنی کی سرمایہ کاری کر کے منصوبے کو کیوں تاخیر کا شکار کریں گے ڈاکٹر نسیم شہزاد نے کہا کہ اصل لڑائی ان دھائی سو فلیٹوں کی نہیں ہیں جو پہلے ہی تیار ہیں اصل لڑائی ان سے یہ منصوبہ ہتیانے کی ہے کمپنی کی زمین پر قبضہ کرنے کی ہے لیکن یہ منصوبہ ان کا خواب ہے ڈاکٹر نسیم شہزاد نے وزیراعظم پاکستان آرمی چیف اور چیف جسٹس آف پاکستان سے ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جب کیس میں نیب اور ایف بی آر انہیں نا صرف کلیر کرتی ہے اور تعریفی خط دیتی ہے ایف آئی اے نے اسی کیس میں جھوٹی ایف آئی آر کاٹ کر ہمارے سارے اہم ملازمین گرفتار کر لیتی ہے اور ان سے جھوٹے بیانات لینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے لہٰذا میری وزیراعظم پاکستان آرمی چیف جنرل آسیم منیر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیس عیسیٰ سے اپیل ہے کہ ان کے ادارے کے ساتھ انصاف کرے معاملے کے غیر جانتدار انکوائری کرائیں اور ہمیں یہ منصوبہ جلدہ جلد مکمر کرانے کی اجازت اور محول فراہم کریں تو ناظرین آپ نے دیکھا کس طریقے سے اللہ تعالی نے ڈاکٹر نصیم شہزاد کو عزت سے نوازا ہے کیونکہ سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے جھوٹ چاہے جتنا مرضی بنا سوار کر انسان پیش کرے لیکن جھوٹ کے پاؤں وہ جس طرح کہتے ہیں نہیں ہوتے تو اللہ تعالی نے ڈاکٹر شہزاد نصیم جیسے لوگ پاکستان کی دھرتی پر پیدا کیے لیکن ان سے جو فائدہ ہے وہ دوسری دنیا لے رہی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی کوئی ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ ایسے لوگ پاکستان آئیں گے اور عزت کے ساتھ یہاں پر اپنے بزنس کر کے ملکی ترقی کا حصہ بنیں گے تو آج کے لئے بس اتنا ہی اسی طرح کی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار آپ کی خطن پھر آزر ہوں گے نئی ویڈیو کے آنے تک کے لئے اپنے بیض بنائم رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ